اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں کے یہاں پر میں دوپیر کے کھانے کے لیے سالن بنا رہی تھی اور سالن میں میں بنا رہی ہوں کیما اور آلو کیما آلو بنا رہی ہوں اور کیما آلو بنانے کے لیے میں نے پیاس جو ہے وہ براؤن ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور یہاں پہ پیاس لائٹ براؤن کی ہے میں نے اس کے بعد میں نے لیسن کا پیسٹ جو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں نے ٹھوڑا سا بس اس کی تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد میں نے نہ کیما ڈال دی ہے اس اسٹیج پہ کیما ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کیما کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا گرم مثالہ ڈالا ہے گرم مثالہ ڈال کے تھوڑی بنائی کی ہے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے ٹیماتر ایک ہری میرچ اور بیسک مسالے جو ہوتے ہیں میں نے ٹیماتر کی اوپر ہی ڈال کے رکھے ہوئے تھے نمک میرچھل دی یہ ڈال کے تو تھوڑی دیر کیلی ٹک دیا تھا کماتر سوفٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں نے آلو ڈال دیئے بس جب آلو کل گئے تو میں اس پہ لیمن سپیز کر رہی ہوں اور ہر دنیا اینڈ میں ڈال دوں گی بس چیہ میرا سالن ڈن ہو چکا تھا لیکن کھایا کسی نے بھی نہیں تا شام کو پھر کھایا گیا ہر سپرنٹ جو تھے وہ دوپہر کو کہیں شادی پہ چلے گئے اور میرا دیلی نہیں کر رہا تھا کانے کو تو میں نے بس پھر کیا کیا کہ تین بجے کے بعد مجھے تھوڑی بہت بھوک لگی تو میں نے وہی مکھن پہ چینی ڈال کے کھائی لی جب تک مکھن بڑا ہوا ہے تو میں تو یہی کھاتی رہوں گی یہاں پہ دیکھیں چمچ جو ہے میں ایسے چھپا کے رکھ دیتی ہوں مکھیوں سے اوپر پلیٹ رکھ دیتی ہوں تاکہ مکھیوں سے یہ محفوظ رہے بھر بھر چمچ کو دھونا نہ پڑے یہاں پر ہارٹ پورٹ بھی اتنا گندہ کر دیتی اس کے اوپر بھی میں چالی کا کپڑا ڈال گئے تو پھر چلی جاؤں گی نماز پڑھنے کے لیے زہر کی نماز میں یہاں پیدا کر رہی تھی بس نماز ادا کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا لیکن ریسٹ کیا کرنا تھا ریان کی طبیعت بہت حراب ہے بہت جن آج کر ہمارے ایریے میں یہ کہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے پیٹ خراب ہونے کی تو میں اٹھ گئی اس کے لیے کیاوہ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ خود لسی پی رہی تھی چاہے میں نے نہیں بنائی بس لسی پی ہوں گی اس کیاوے میں میں تھوڑا سا سونف اور الائچی پودینہ اور انار کا جو چھلکات ہیں وہ ڈالتی ہوں اور تھوڑی سی چینی ڈال کے تو اس کو میں کھاوہ بنا کے تو ریان کو دیرتی ہوں اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اگر پیٹ خراب ہو بچے کا نا تو یہاں پہ چھت سے میں نے کپڑے اتار کے نا رکھ دیئے تھے دوپیر میں ہی داں کے آج کل بہت زیادہ اوپر دوپ ہوتی ہے تو بس جلدی خوشک جاتے ہیں اگر دیر تک چھوڑے جائیں تو پھر کلر خراب ہوتا ہے بس اتار کے میں نے رکھ دیئے تھے بیٹ پر اور ابھی میں نے ان کو تیہ لگائی ہے اسٹری والے علاقی ہیں اور ریان کی شلواریں دیکھیں کتنی زیادہ کوئی نو دس شلواریں تھی ویسے وہ کہتا ہے اگر پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے تو پھر مجھے کہہ دیتا ہے لیکن ظاہر اس کی طبیل کوزدہ خراب ہے لوز موشن کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتی شلوار گندی ہو جاتی ہے تو بس میری پھر فریڈ ہوتی ہے سارا دن اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں لوگوں کی ڈریسنگ ٹیبل جو ہیں وہ میک اپ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور میرا ڈریسنگ ٹیبل دیکھیں دوائیوں سے بھرہ ہوا ہے تو یہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی بچوں کے بعد بس ایسا ہی ہوتا ہے پھر ڈریسنگ ٹیبل بس چیزیں جو ہیں وہ میک اپ کی وہ میں نے لوکر میں رکھی ہوئی بچوں سے چھپا کے اور یہاں پر صبح کا ٹائم ہے ناشتے سے پہلے کا نماز کے بعد میں کچن میں آئی آٹا ختم تھا میں نے سوچا کہ یہ آٹا گون دیتی ہوں وائٹ آٹا آج منگوایا تھا میں نے اس میں نے گھی ڈالائے نمک تھوڑی سی آف چمچ چینی ڈالی ہے اور دو ایک ڈالے ہیں بس اور ساتھ ہی آدھا کپ میں نے دودھ بھی ڈالا تھا فانی کے ساتھ میں اس کو گوند لوں گی اور میں نے سوچا کہ آج بچوں کو نہ ذرا سپیشل سے پراتھے کھلاتے ہوں ویسے بھی آج کل اپنا بھی دل نہیں کرتا ناشتہ کرنے کے اور بچوں کا بھی اتنا خاص دل نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ تو پراتھے ہی کھاتے ہیں گرمیاں ہو سردیاں ہو ماشاءاللہ سے ہم پر اثر نہیں کرتے پراتھے ہمارا ویٹ جو ہے ویسے کب ویسے ہی ہوتا ہے نہیں زیادہ ہوتا نا میرا ویٹ تو میں تو پراتھے کھاتی ہوں شوک سے گرمیوں میں یہ ہے کہ کم کھاتی ہوں سردیوں میں زیادہ اور بس یہاں پر آٹے کو میں نے گوند کے ریسٹ پر چھوڑ دیا تھا جب تک یہ ریسٹ لیتا ہے تو میں کر لوں گی صفائی جھاڑو لگا دوں گی جھاڑو لگانے کے بعد پھر سے میں آٹے کی طرف آگئی اس کو دوبارہ سے گوند لوں گی اور بہت اچھا یہ گوند لیا تھا سوفٹ سا تو بس پھر میں پراتھے بناوں گی آج ماشاءاللہ سے بچوں نے شوک سے کھائے تھے ویسے دوسرا آٹا تھا تو میں خود بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتی یہ بہت مزے کہ پراتھے بنتے ہیں ان کو میرا تو ارادہ تھا فریز کرنے کا لیکن بس ٹائم ہی نہیں ملا ابھی تک میں نے آٹا ویسی پڑھا وہ فریز میں فریز نہیں کی میں نے تو یہاں پراتھا میں بنا لیے تھے یہ چکور پراتھا میں بنا رہی ہوں اور اتنے مزے کا اتنا کرنچی خستہ اور سوفٹ بنتا ہے اندر سے بہت سوفٹ ہوتا ہے لیکن کرنچی بھی ہوتا ہے بہت مزے کا یہ پراتھا بنتا ہے چکور پراتھا میرا فیوریٹ اور یہ میں بنا رہی تھی بات کے لیے اس نے کہ مجھے تو اس آٹے کا کور پراتھا بنا کے دیں بس ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد کپڑے میں نکل رکھی تھی پریس کرنے کے لیے تو کل تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا پریس کرنے کا تو آج میں نے جلدی جلدی سے پریس کیا اور آج ارادہ بنا رہی تھی کہ ریان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی بس سارے ہزبنٹ کے دو سوٹ تھے بچوں کے بھی کپڑے تھی سب میں نے پریس کی باقی کچن اچن صاف کیا باقی کا کام تھا وہ کیا اور بس یہاں پہ اپنا سوٹ پریس کر رہی ہوں ہسپٹل جانے کے لیے اور آپ سے چاہوں گی ادھر ہی اجازت آگی کی روٹین جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تب تک آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ جی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے تینک you so much for watching اللہ حافظ بائ بائی بائی